آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَاَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُ فِي سَرَّ چیختی ہوئی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زوجہِ محترمہ چہرے پر مارنے لگی تحجب کے کہنے لگی کہ عجوز عقیم دو مسئیبتیں دو آزمائش ہیں اور پھر بیٹے کی بات ایک تو بوڑی تو بڑاپے میں وسیعہ رات نہیں ہوگی اور بوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے باش بن کی بھی آزمائش ہے تو یہ دو دو آزمائشوں کے ساتھ یہ تو تعجب کی بات ہے تو سورہ حود میں کہ اللہ کے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ اللہ کی حکم سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہا کہ صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ باج ہیں لیکن رب نے کہا ہے آپ کے رب نے ایسا ہی کہا ہے اور جب کہا ہے تو وہ حکمت والا ہے وہ کب کیا کرے وہ جانتا ہے اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے تو ایسا ہونے والا ہے خلاصہ جو ان آیات کا ہے وہ کیا ہے تو خلاصہ کیا ہے کچھ باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور دوسرے لوگوں کو سنایا گیا اور پھر اس واتے کے زمن میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئے تو بنیادی طور پر مہمان نوازی کے کچھ سلیتیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشقبری دی گئی اس خوشقبری کی بنیاد پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زبی اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک موٹی بات یہ معلوم مورے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں جو بدلایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے جو نہیں بدلایا جائے وہ معلوم نہیں ہوتا مثالیں بہت ساری ہیں لیکن کسی اور موقع پر اللہ سے دعا کنی باتوں کو سمجھنے اور اس کام رہنے کی توفیق محط فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم